اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے کندوں کو پکڑ کر فرمایا کن فی الدنیا کعنک غریب او عابر السبی دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی رہتا ہے جیسے ایک اجنبی رہتا ہے یا ایک مسافر کی طرح دنیا میں رہو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر تمہیں صبح مل جائے تو شام کا انتظار مت کرو اور شام تمہیں مل جائے تو صبح کا انتظار مت کرو اور موت کے بعد کی زندگی کے لئے کچھ حمل کرلو تمہیں نہیں معلوم کل تمہارا کیا نام ہوگا کیا نام ہوگا بھائی عبداللہ کو لوگ عبدالرمان کہنے لگیں گے تمہارا کل کیا نام ہوگا جب تک جسم جسم سے روح کا رشتہ جڑا ہوا ہے لوگ تمہارا نام لے کر پکارے گی لیکن جیسے ہی تمہاری ڈیتھ ہو جائے گی موت آ جائے گی تم کو روح کا رشتہ جسم سے جائے گا تو لوگ تم کو عبداللہ نہیں کہیں گے تم کو میت کہیں گے تم کو مٹی کہیں گے ہسپتال میں ہیں تو خیریت پوچھتے ہیں عبداللہ بھائی عبدالرمان بھائی کا کیا حال ہے لیکن جیسے ہی چند لمحوں کے بعد خبر ملتی ہے انتقال کی تو کوئی عبداللہ نہیں کہتا ہے سب کہتے ہیں میت کب اٹھائی جائے گی مٹی کب ہے بھائی جنازہ کب اٹھائے جائے گا کل پتا نہیں تیرا کیا نام ہوگا اس لیے میرے بھائیوں ہائے دنیا کی زندگی اللہ تعالی نے دی ہے اس کو ویسے گزارو جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ گزارتے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے آپ کا خردورہ بستر دیکھا تو آپ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اگر آپ کہتے تو ہم آپ کے لئے نرم گدار بستر کا انترام کریں آپ نے فرمایا میرا دنیا سے کیا تعلق میرا اور دنیا کا معاملہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی راہ چلتا مسافر سفر کرتے کرتے کسی سائے کے مقام پر سستانے کے لئے آرام کرنے کے لئے بیٹھا اور پھر اپنے منزل کی طرف چلا جائے میرا دنیا سے کیا تعلق میرا معاملہ دنیا کا معاملہ ایسے ہی ہے کہ کوئی راہ چلتا مسافر کسی مقام پر آرام کرنے سائے حاصل کرنے کے لئے بیٹھا آپ دیکھئے کسی مقام پر بندہ سایہ حاصل کرنے یا آرام کرنے کے لئے بیٹھتا ہے وہاں جھوبری نہیں بناتا ہے وہاں گھر نہیں بناتا ہے اس کا گھر وہاں ہے جہاں اس کا مقام ہے وہ سستانی کے لئے بیٹھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی بیویوں سے ناراض ہو کر علاقی اختیار کر لی اور ایک کمرے میں اللہ کے رسول آرام فرما رہے ہیں عمر رضی اللہ عنہ خبرگیری کے لئے جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں آپ لیٹے ہوئے ہیں آپ اٹھتے ہیں تو آپ کے پہلو مبارک پر اس چٹائی کے یا اس بوریے کے جس پر آپ لیٹے ہوئے ہیں اس کے نشانات آپ کے پہلو پر ظاہر ہیں اس لیے کہ آپ کے پشت مبارک اور اس بوریے کے درمیان دوسرا کوئی کپڑا نہیں ہے عمر رضی اللہ عنہ جو خود بہت بڑے ظاہد انسان تھے بہت زیادہ اللہ دب العالمین کے خوف شروع کرتے تھے کپڑوں میں بارہ بارہ پیوند ہوتے تھے خود ظاہد تھے بہت بڑے اس کے باوجود اللہ کے نبی کا حال لے کر رو رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں رو رہے ہو اللہ کے نبی میں کیوں نہیں رو ہوں یہ کیسر اور کسرہ کے لوگ یہ کیسر اور یہ کسرہ اور یہ سارے کابر یہ بڑے بڑے لوگ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور نعمتوں کے اندر ہیں اور آپ اللہ کی رحمت ہیں کائنات کی رحمت ہیں اور آپ کا یہ حال ہے آپ نے فرمایا عمر اس بات پر راضی نہیں ہو کہ ان کے لئے دنیا اور ہمارے کے آخرت ہو اس بات پر تم خوش نہیں ہو میرے بھائیو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اور دنیا جس کے پیچھے ایک آدمی بھاگ رہا ہے آپ دیکھئے کیا لے کر جاتا ہے جاتا ہے دنیا سے جس کے لئے حلال و حرام کی تمیز چھوڑا ہے صحیح اور غلط کی تمیز چھوڑا ہے اور صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات کو بسر پر جانے تھے دنیا 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 لے کے کیا جاتا ہے مٹھیوں میں خاک لے کر دوست آئے وقت دپن زندگی بھر کی محبت کا صلاح دینے مٹھیوں میں خاک لے کر دوست آئے وقت دپن زندگی بھر کی محبت کا صلاح دینے تین لپ مٹی لوگ ڈالتے ہیں اور بدن پر تین کپڑے ہوتے ہیں بغیر سلے ہوئے جس میں جیب بھی نہیں ہوتا ہے اور ان کپڑوں میں اس کو لپیڑ کر کے ڈال دیا جاتا ہے کچھ نہیں جاتا ہے دنیا سے اس لیے میرے بھائیو آخر کی فکر کریں